السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تنگ ایزی چینل میں خوش حمدید دوستو سعودی عرب میں ویزا سسٹم رخصات العمل سسٹم تبدیل ہونے میں صرف اور صرف چار دن باقی ہے اس کے مطالق میں چند دن پہلے آپ لوگ ساتھ دو ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جس پر کچھ لوگ قرآن دازی کر کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے جھوڑ ہے تو دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے خود اپنے آنکھوں سے کہ لکھا ہے وزارت العمل کا لوگ بھی ہے اور لکھا ہے کہ چار دن باقی اربعوں باقی رخصت و تحشیرت العمل تعدیل یعنی وہ جو ترمیم میں آپ لوگو بتایا تھا جیسے میں اٹارہ سال عمر بھی شامل ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو میں گزشتہ چار پانچ سال سے سعودی قوانین پر ویڈیو بناتا ہوں میں پہلا یوٹیوبر تھا جس نے سعودی قوانین کے مطالق ویڈیو بنائے ہمیشہ دوستو خبر کو دیکھ کے اس کا تقدیر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوں کبھی غلط یا جوٹ خبر نہیں دیا اگر غلطی میں ایک دو ہوا ہے تو اس کے لئے میں موزورت ہوا ہوں اب دوستو آجاتے ہیں اس قانون کے طرف جو پہلے دن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ سورس تابعی وزارت العمل نے خود اس کو پبلش کیا ہے یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں دوستو ویزے اور جو رخصت العمل ہے وہ تقسیم ہو گئے کس پر تقسیم ہو گئے میں آپ لوگ آل ایڈی بتا چکا ہوں اگر آپ لوگ سرکاری جو سعودی وزارت العمل کا سائیڈ ہے اس میں نیچے آ جائے تو ادھر یہ دوستو پی ڈی ایپ ہے اس پی ڈی اپ پر اگر آپ لوگ کلک کریں وزارت العمل کا ہے میرا نہیں ہے قراندازی والا پھر کہتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ دوستو وزارت العمل کا ہے وزارت العمل نے خود پبلش کیا میں نے اس کو نہیں بنایا ہے روست العمل اور تاشیروں کو تین چیزوں میں تین کٹیگری میں تقسیم کیا ہے ایک آلیت المہارہ دوسرا ہے پیت المہارہ اور تیسرا ہے اساسی پیت الاساسی ہے ایک زیادہ مہارہ ترکنے والا پھر ایک ماہر اور تیسرا جو ہے اساسی جس میں عام لیبر عام چھوٹے موٹے مہن والے آتے ہیں ان تین کٹیگری میں ویزو کو تقسیم کیا ہے اس کے لئے امتحان بھی دینا لازمی ہے اس کا بخیر سعودی وزارت العمل نے سروی بھی کیا تھا نو جون سے شروع ہوا تھا اور تین جولائی کو ختم ہوگا جس پر ابھی تک صرف اور صرف تین کمنٹ آئے ہیں لیکن اس میں دوستو عمر بھی تبدیل کیا گیا ہے اٹھارہ سال وہ بھی آپ لوگو دکھا رہے تھا آپ پہلے عمر دیکھیں اسی وزارت العمل کا جو رسمی اس نے پیڈی اپ جاری کے اس میں دوستو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو اٹھارہ سے لے کے ساٹھ سال یہ کس کے لئے ہے اگر آپ لوگ دوستو زیادہ ایکسپیرنس والے دے کے تو وہ تو اٹھارہ سال کے عمر میں نہیں آسکتا وہ یونیورسٹی سپارے ہوگا پھر وہ کوئی کام سیکھے گا کوئی ڈگری کوئی کورس وغیرہ کرے گا اس کے بعد چوبیس پچیس سٹیس سال کے عمر میں پھر وہ سعودی رب آنے کا کوشش کرے گا لیکن جو اٹھارہ سال عمر ہے یہ عام لوگ ہے یہ اٹھارہ سال کے بعد سعودی رب آسکتے ہیں یہ آپ مزدوری کے لئے جو آتے ہیں آپ چھوٹے موٹے مہنوں پر جو لوگ آتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سال میں اشنادی کارڈ بھی بناتے ہیں پھر پاسپورڈ بناتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس لئے جو اساسی ویزے ہیں جو سعودی وزارت العمل نے تقسیم کے ویزے اور رخصت العمل ہو اب چار دن بعد جب بھی سروی ختم ہو جائے گا تو اس کا باقی عدد قانون اعلان ہوگا کس طریقے سے اعلان ہوگا وہ بھی آپ لوگ ساتھ آگے شیئر کروں گا لیکن جو آپ لوگ ساتھ خبر شیئر کیا تھا کہ اٹھارہ سال یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہوں یہ قرآندہ جی والے باتیں نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے قرآندہ جی کا اعلان کریں اٹھارہ سے لے کے ساٹھ سال والا کس کے لئے عشرت ازدار تاشیر جسے دامن پیاتہ اساسیہ یہ اس کے لئے تین شرط علیب بھی جیم یہ دیکھ سکتے ہوں ویزے بھی تقسیم ہے اور اس حطر عمل بھی تقسیم ہے مستشات شرکات یا وہ غیر ملکی جس کے ساتھ سعودی عرب میں انہیں قام مائزہ یا اس نے کوئی مستشے کول ہے تو وہ بھی اس سے پائدہ اٹھا سکتا ہے اسی اساسی مہنوں میں تقریباً نو مہنے شامل ہے اس کا چند دن بعد اعلان ہوگا سب مہنوں کا تو انشاءاللہ آپ اسے شیئر کروں گا لیکن بس اسی ویڈیو میں آپ لوگ یہ دکھانا تھا کہ سعودی عزارت اور عمل نے باقی عدد اس کو پبلش کیا ہے جس میں عمر 18 سے 60 کر دیا گیا ہے بجائے 12 سال